لا حول ولا قوة اللہ باللہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الولین والآخرین خیر المبشرین والمنظرین الملقب تاہا و یعصین سیدنا و حبیبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابل قاسم محمد وَالَا لَبَيْتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَاهُ الْخُدَى وَسَفِينَتُ النَّجَاحِ صلوات برمحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر اسلام کی اس حدیث کے زیر صایہ آغاز محرم سے آپ حضرات کی خدمت میں پیغامِ کرولہ کے انوان سے ازائے سید الشہدہ ہی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم جو بھی ازائے سید الشہدہ میں ارکان ازائے انجام دے رہے ہیں یہ صرف اور صرف ظاہری محبت کا نتیجہ نہیں ہے اس لیے کہ جب کوئی بھی عمل ظاہری محبت کے نتیجے میں انجام دیا جاتا ہے تو وہ عمل دیر پا نہیں ہوتا ہے کسی نے کسی موقع پر جا کر آہستہ آہستہ وہ اپنی افادیت کو کھو دیتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد پھر وہ عمل برائے عمل ہو کے رہ جاتا ہے لیکن جو بھی عمل چاہے وہ ہمارے آبست صاحب ہوں چاہے زہدی صاحب ہوں چاہے ڈاکٹر صاحب ہوں احمد بھائی ہوں آمیر بھائی ہوں جتنے بھی افراد جب سے یہ سلسلہ انجام دے رہے ہیں وہ شاید اس بات کی تاہید کریں کہ اس عمل میں روز بروز ترقی تو دکھائی دی ہے تنزلی کا کہیں پر شائبہ تک پایا نہیں جاتا یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عمل ظاہری محبت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک روح کے رشتے کی علامت ہے ایک سلوات پہد محمد وعالی محمد اس لیے کہ جب کوئی عمل روح سے وابستہ ہوتا ہے تو کبھی اس عمل میں تنزلی نہیں پائی جاتی یہ عمل جو عزاداری کا عمل ہے اس میں چاہے جو بھی میں نے ابھی گزارش کی چاہے جو بھی رکن ہو چاہے وہ تازیہ داری ہو چاہے وہ عالم کا برامت کرنا ہو چاہے وہ فرش عزا کا بشانہ ہو چاہے سیاہ لباس کا پہننا ہو چاہے ایک مجلس سے لے کر دوسری مجلس میں جانا ہو کوئی بھی عمل ہو ہمارے کسی عمل میں صرف اور صرف محبت نہیں پائی جاتی ہے بلکہ ایک روح کا رشتہ ہے جو خود آواز دے رہا ہے کہ ہمارا رشتہ کہیں نہ کہیں سے سرکاری سید الشہدہ سے ضرور ہے اور یقیناً یہ اسی کا نتیجہ ہے جو آج فرش عزا پر ہمارے بچے ہمارے بزرگ ہمارے جوان دکھائی دے رہے ہیں حضیظان محترم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں نے علماء کے کچھ اقوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ آخر یہ سیاہ کپڑے کیا ہیں یہ گریہ کیا ہے یہ مجالس عزا کا بھرپا کرنا کیا ہے مسلسل آپ کی خدمت میں ابھی اتفاق کے بعد ذہن میں تو تھی لیکن فی الوقت ہمارے مسعود بھائی کے شیر نے وہ چیز ذہن میں اگدم سے پیدا کر دی کہ آج ہمارا یوم آزادی ہے ہمارے ملکیوں میں آزادی ہے ہمیں فخر ہے اپنے ملک پر فخر ہر انسان کو ہوتا ہے اپنے ملک پر کیونکہ اس ملک کا وہ شہری ہوتا ہے لیکن جس طریقے کا فخر ہم ازاداران امام حسین کو ہے شاید وہ فخر کسی اور ملک شہری کو نہ ہو اس لیے کہ ہم جس حسین کی ازاداری کر رہے ہیں اس حسین کی پسند کا نام ہندوستان ہے خود آقا نے کہا تھا کہ اگر تم ہمیں یہاں نہیں رہنا دہنے دینا چاہتے ہو تو ہمیں اجازت دو کہ ہم ہندوستان چلے جائیں ہم اسی ملک میں رہ رہے ہیں اور پھر جیسا کہ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں اقوال ہیں باقاعدہ معصومین علیہ السلام کے کہ ملک کی محبت نصف ایمان ہے یہ دوسری حدیث ہے کہ ملک کی محبت ایمان کا جز ہے میں کسی دوسرے کے لیے نہیں کہہ سکتا لیکن کم سے کم اپنے اور اپنے مجمعے کے لیے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں مگر ملک سے غداری نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارا ملک سے غداری کرنا صرف ملک سے غداری نہیں ہے بلکہ اپنے دین سے غداری ہے اور انسان نہیں بلکہ ہر حسین کا آزادار سب کچھ کر سکتا ہے مگر دین سے غداری نہیں کر سکتا امام حسین کا وہ جذبہ ہی ہے کہ جس نے آج ہمارے ملک کو آزادی عطا کی ہے ہندوستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا آزادی پانے کا یہ حسین کا راستہ ہی ہے جس نے ہندوستان کو آزادی عطا کی ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہندوستان کو آزادی دلانے والے ہمارے بابا قوم جنہیں ہندی میں راشترپتہ کہا جاتا ہے مہاتمہ گاندی سے جب پوچھا گیا ہے کہ آپ نے آخر ہندوستان کی آزادی کیسے حاصل کی ہے میں اپنے ان چھوٹے بچوں کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جن کے لیے ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان کا ترانہ پیش تو کیا جاتا ہے لیکن اصل ہندوستان کی آزادی کس طریقے سے ملیے شاید وہ بات ان تک نہ پہنچتی ہو اور یہ بات اگر پہنچے گی تو صرف مجلسوں کے ذریعے پہنچے گی ہندوستان کی آزادی کوئی نئی آزادی نہیں ہے یہی تو پوچھا گیا تھا مہاتمہ گاندی سے کہ آخر آپ نے ہندوستان کی آزادی کیسے حاصل کی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کی آزادی میں کوئی نئی چیز نہیں اپنائی ہے ہم نے جو آزادی حاصل کی ہے تو ہم نے یہ جذبہ کربلا سے لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جذبہ آزادی کہیں سے مل سکتا ہے تو اس کا نام کربلا ہے اب بھی اگر اپنے ضمیر کی آزادی انسان چاہتا ہے تو اپنے آپ کو کربلا سے منسلک کرنا پڑے گا تب چہیں جا کے اپنے نفس کی اور اپنے ضمیر کی آزادی نصیب ہوگی ایک سلوات پہدے محمد و آل محمد اس لیے کہ کربلا دور کرنے کا نام نہیں ہے کربلا قریب کرنے کا نام ہے اور یہ پیغام سب سے پہلے سید الشہدان نے جنابِ حر کے حوالے سے دیا تھا کہ اگر کرنا چاہتے دور تو سب سے آسان موقع تھا امامِ حسین کے لیے کہ جنابِ حر سے زیادہ کسی نے جسارت کی تھی مدینے سے لے کے کربلا تک میں نے آپ کی خدمت میں جنابِ حر کا واقعہ پیش کیا تھا میں پورا واقعہ پیش نہیں کرنا چاہتا لیکن صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہم بہت جلدی بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں ہم بہت جلدی بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں کربلا میں جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہے کربلا میں جو بھی قیمت ہے وہ اطاعت کی قیمت ہے اگر یہی جذبہِ جذبہِ اطاعت کے ساتھ ہو تو یہ جذبہ یقیناً قابلِ قدر ہے لیکن اگر ہمارے ہاں صرف جوش پایا جا رہا ہے اور جوش کے ساتھ جذبہِ اطاعت نہیں پایا جا رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ہم کہیں نہ کہیں کربلا سے دور ہیں اور جب کربلا سے دور ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو کربلا سے قریب تر کرنا پڑے گا جس کی مثال جنابِ حر کے مثال ہے مدینے سے لے کے اور اس مقام تک جس مقام پر جنابِ سید الشہدہ اور جنابِ حر کے ملاقات ہوئی ہے اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی جسارت ہے امامِ وقت کے راہوار پر ہاتھ ڈال دینا یہ معمولی جرم نہیں ہے اور پھر اس کے بعد وہ تمام واقعات ایک طرف مجھے واقعات آپ کے خدمت میں پیش نہیں کرنا ہے صرف ایک جملہ آپ کے خدمت میں گدارش کرنا ہے آپ سے مراد اپنے نوجوانوں کی خدمت میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اور ان کی اصلاح کے ساتھ اس لیے کہ ہمارے نوجوان بہت زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں بڑی یلدی جوش میں آتے ہیں اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں کربلا جوش کا نام نہیں ہے کربلا اطاعت کا نام ہے اس لیے کہ صرف جوش کے حوالے سے کوئی کام نہیں چلتا ہے اگر انسان کے اندر جذبہ اطاعت موجود نہ ہو یہی حر شبِ آشور آتے آتے اور جب شبِ آشور کا سورج گروب ہو رہا تھا تو ادھر حر کی قسمت کا سورج تلو ہو رہا تھا اور جب صبحِ آشور سورج تلو ہوا ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حر کی قسمت کا سورج نصفِ نہار پتا اور جس کا ثبوت یہ ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ جنابِ حر پھر اپنے آپ کو روک نہیں پائے ہیں اور اس مقام پر گئے ہیں کہ جس مقام پر جنابِ حر کو بہت پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا اور کس طریقے سے گئے ہیں وہ سب آپ کے پیشنگاہ ہے میں پوری واقعات کو چھوڑتے ہوئے صرف آپ کے خدمت میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آلِ محمد ایک اور دروت پڑھ دیں محمد و آلِ محمد ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد و آلِ محمد ایک نارِ خائدری ایک نارِ سلوات خدا سلامت رکھے ان حسین کے ماتمداروں کو یقیناً رونقِ عذا میں اضافے کے سبب ہیں یہ عذادار لائقِ تحسین ہیں وہ والدین جنہوں نے اس انداز سے پرورش کی ہے کہ آج حسین کا عذادار سب چیز سے غافل ہو سکتا ہے مگر فرشِ عذا سے غافل نہیں ہو سکتا تو عزیزانِ محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنابِ حُر جب آشورے کا سورج طلوع ہوا ہے تو جنابِ حُر کے قسمت کا سورج نصف النہار پتھا اور اس کے بعد جنابِ حُر امامِ حسین کی خدمت میں آگئے کس طریقے سے آئے مکمل طریقے سے اپنے وجود کو سرنڈر کر دیا ہے اور عزیزانِ محترم یوں ہی نہیں آئے ہیں جس وقت آئے ہیں تو تاریخ کے جملے ملتے ہیں کہ سب سے پہلی جو ملاقات ہوئی ہے وہ جنابِ عباس سے ہوئی ہے حُر کہاں جا رہے ہو کہاں مجرم ہوں آقا کے خدمت میں معافی کی غرص سے آیا ہوں اچھا اگر آقا کے خدمت میں جانا چاہتے ہو تو ان ہتھیار کا کیا کام ہے جو ہتھیار اپنے بدن پر سجائے ہوئے ہو حسین تک پہنچنا ہے تو ان ہتھیاروں کو اپنے وجود سے علک کرو معافی کے لئے جا رہے ہو نا عزیزو میرے نوجوانوں عرب کا دستور یہ تھا کہ ایک فوجی کے بدن سے ہتھیار اس کی زندگی میں الگ نہیں کیے جا سکتے تھے جنابِ خُر کا یہ پہلا مرحلہ تھا جنہوں نے اپنے نفس کو یہی پہ قتل کیا ہے کہ اگر اپنے اندر جذبہِ معافی پا رہے ہو تو پھر آپ اف اور بٹ کی گنجائش نہ دیکھو اگر راستہ حق کا مل چکا ہے تو ہر موقع پر اپنے آپ کو سرندر کرتے ہوئے حق کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دو یہی سیرتِ جنابِ خُر ہے اور اس کے بعد عزیزانِ محترم آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اپنے ہتھیار کو الگ کیا ہے اور الگ کرنے کے بعد امامِ حسین کے قدموں پر پہنچ گئے ہیں بظاہر یہ ہر کا سرندر تھا بظاہر یہ ہر کے نفس کی گرفتاری تھی لیکن بباطن یہ ہر کے نفس کی آزادی تھی جو ہر کو مل لہی تھی اب یہاں پر ایک تھوڑا سا تجزیہ آج اپنے سماج کے تجزیہ کیجئے ہر سب سے بڑا مجرم ہے امامِ حسین کا لجامِ فرس فرہاد ڈالا ہے امامِ حسین کی شان میں گستاخی کی ہے اور اس کے بعد آیا ہے آنے کے بعد امامِ حسین نے زہرہ کے لال نے اسے معاف کر دیا ہے اب آپ کس ایک سوال ہے اگر ایک ایسا مجرم ہمارے سماج میں آ جائے تو پھر آخر ہماری کیفیت کیا ہوگی اب میرا کوئی جملہ نہیں ہے بہت مشہور عالمِ دین کا ایک جملہ ہے اور وہ جملہ میں آپ کی خدمت میں نظر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں ان کا جملہ یہ تھا کہ اگر آج ہر جیسا مجرم اگر ہمارے سماج میں آ جائے تو ہمارے سماج کی افراد ایسے مجرم کو مار کے بھگا دیں گے اپنے فرشِ عزا سے ایسے مجرم کو اپنے فرشِ عزا سے مار کے بھگا دیں گے عزیزانِ محترم کربلا آواز دے رہی ہے اگر انسان تائب ہو چکا ہے اور آپ کے حدمت تک آپ کے پاس آنا چاہتا ہے تو جنابِ حُر کو کردار اپنی نگاہوں کے سامنے رکھئے اور امام حسین علیہ السلام کا جذبہ اپنے سامنے رکھئے اور دنیا والوں کو بتائیے کہ اگر انسان تائب ہو کر قریب آ جائے تو اسے بھگایا نہیں جاتا ہے بلکہ گلے لگایا جاتا ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد و عالم تو بظاہر حُر امام حسین کی خدمت میں آیا ہے لیکن باباتن جنابِ حُر کو آزادی ملی ہے یہ وہ آزادی ہے آج اپنے ملک کی آزادی ہے آپ سبھی حضرات نے یقیناً منائی ہوگی منانا چاہیے اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے ہم سے زیادہ حق کسی کا حی ہی نہیں ہم حسینیوں سے زیادہ حق کسی کا نہیں ہے اس ملک کی آزادی کو منانے کے لیے میں نے ابھی آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے خود گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے امام حسین سے سیکھا ہے کہ مظلوم ہو کر آزادی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے کم سے کم ایک گجراتی کے سمجھ میں تو آیا کم سے کم ایک گجراتی کے سمجھ میں تو آیا کہ راہ حسین کیا ہے اور اس نے بتایا کہ دیکھو راہ حسین سے آزادی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اے کاش کہ یہی پیمانہ بنا کر اور گجراتیوں کے بھی یہ سمجھ میں آ جائے کہ حسین کا راستہ حق کا راستہ ہے ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعال محمد پھر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ساری دنیا کہہ رہی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ دنیا کہہ رہی ہے آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوویٹ کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کی وجہ سے کچھ چیزیں اگر رک رہی ہیں تو اس پہ کوئی غم نہیں ہے لیکن ایسے حالات سامنے نہ آنے پائیں کہ جس سے پھر ہمارے جذبات برا جائیں گے اقتہ ہو جائیں ہمارے جذبات بھڑک جائیں ہم کربلا والے ہیں ہمیں صبر کرنا آتا ہے لیکن صبر مظلومیت پر کیا جاتا ہے اور ہم مظلومیت پر صبر کرنا جانتے ہیں لیکن حسین نے سکھایا بھی یہی ہے کہ جہاں حقوق کی پامالی ہو رہی ہو اگر حقوق کی پامالی ہو رہی ہو تو پھر حسین نے سکھایا ہے کہ پھر حقوق کی پامالی کے اوپر خاموش رہنا یہ بزدلی ہے اور ہم مظلوم ہیں بزدل نہیں ہیں ہم مظلوم ہیں بزدل نہیں ہیں اگر مظلومیت کی بات آئے گی تو ہم خاموش ہو کر گھر کے اندر حسین حسین کر لیں گے لیکن اگر ہماری ہماری شجاعت کو چیلنج کیا جائے گا تو پھر اب یہی مظلومیت شجاعت میں بدل جائے گی پھر ہمیں سڑک پر آنے سے کوئی روک نہیں پائے گا اس لیے ہمیں ازاداری کرنے دیا جائے ابھی موقع آپ کے سامنے ہے آپ نے سنا ہوگا جو کچھ بھی ہوا ہے شاہ گنج میں ہم اس واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہم اس سوشل میڈیا کی ذریعے سے حکومت سے باقاعدہ طور پر اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو کہ پھر ہم مظلوم قوم کو باقاعدہ طور پر سامنے آنا پڑ جائے میں نے بھی کہا کہ ہم مجبور نہیں ہیں ہم مظلوم ہیں مظلوم اس لیے ہیں کہ ہمیں کربلا سے درس ملا ہے ہم نے کربلا سے درس حاصل کیا ہے یہی امام حسین کا درس ہے اس لیے کیا درس ہے ہم نے خود آپ کی خدمت میں پیغمبر اسلام کی جو حدیث پیش کی ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْحُدَى وَصَفِينَةٌ نَجَا حسین ہدایت کا چراغ ہیں پیغمبر نے یہ کئی نہیں کہا ہے کہ حسین صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے چراغ کا کام کرتے ہیں پیغمبر اسلام نے یہ کئی نہیں کہا ہے کہ امام حسین جو ہیں وہ نجات کا سفینہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں نہیں جو بھی ہدایت چاہتا ہے جو بھی نجات چاہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر ہمارے استاد نے ہم لوگ قصے سنائے ہیں کہ ہم لوگ کے استاد ابھی بھی حیات ہے پروردگار انہیں اور زیادہ طول عمرتہ فرمائے مولانا بیدار حسین صاحب زبردست فلسفے اور منطق کے جاننے والے اکثر و بیشتر ہم لوگ جب درس میں جاتے تھے تو وہ باقاعدہ طور پر اپنے درس میں کہتے تھے اور ان کا تکیہ کلام بھئیو تھا کہتے تھے بھئیو آپ لوگ کے زمانے میں اتنے زیادہ وسائل ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کھانا مدرسم مل جاتا ہے روشنی مل جاتی ہے آپ لوگ کتابیں مدرسم میں پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ کے زمانے میں ایک چراغ ملتا تھا اس چراغ میں تھوڑا سا تیل ہوتا تھا اسی میں ہم کو بیٹھ کے پڑھنا بھی ہوتا تھا اسی میں رات گزارنا بھی ہوتا تھا اور وہ پورا تیل رات بھر نہیں چل پاتا تھا تو وہ خود کہتے تھے کہ ہم باقاعدہ کتابیں پڑھنے کے لیے سڑک پر اسٹریٹ لائٹ کے سہارا لیتے تھے اور اسٹریٹ لائٹ میں جا کے اپنی کتابیں پڑھا کرتے تھے سوال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو اسٹریٹ لائٹ سڑک پر لگاتی ہے یہ کس کے لیے لگاتی ہے یہ مسلمانوں کے لیے لگاتی ہے یہ ہندووں کے لیے لگاتی ہے یہ سکھ کے لیے لگاتی ہے یہ سائیوں کے لیے لگاتی ہے یہ سنی کے لیے شیعہ کے لیے کس کے لیے لگاتی ہے کہ نہیں یہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے یہ سب کے لیے ہوتی ہے بس شرط یہ ہے کہ انسان راستہ تلاشنے والا ہو راستہ چلنے والا ہو یہ گھر میں بیٹھے ہوئے افراد کے لیے نہیں ہوتی ہے یہ ہر راستہ چلنے والے کے لیے ہوتی ہے بس عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہیں اب ضرورت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو راستہ تلاشنا ہو تو اب وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو اگر ہدایت چاہتا ہے تو چراغ تکانا پڑے گا چراغ تکانا اس کا کام ہے ہدایت دینا حسین کا کام ہے ایک سلوات پر دے محمد و آل محمد اور میں خود نہیں کہہ رہا عزیزان محترم ہمارے ملک کے ہزاروں ہندو ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ازاداری کر رہے ہیں ہمارے ملک کے سائکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں برادران اہل سنت ہیں ہمارے زید پور کی سکسٹی نہیں سیمنٹی پرسن ازاداری برادران اہل سنت کے وجہ سے ہے میرے گھر کی خود ساری ازاداری آپ دیکھیں انشاءاللہ اگر موقع ہو تشریف لائیے آپ لوگ آشور محرم کو ہمارے امام باڑے سے علم اور تبرکات ازا کا برامت کرنا یہ سب برادران اہل سنت کے ذمہ ہیں چاہے وہ علم ہو یا تبرکات ہو یہ آخر کون سا جذبہ ہے نہ بتعلق داری رہی نہ تمیداری رہی جو کہا جائے کہ میاں کے دباؤں میں آ رہے ہیں کوئی دباؤ نہیں ہے اور پھر آج کے نوجوان جو اپنے ماں باپ کا دباؤں نہیں سہتا وہ میاں کے دباؤں کیا سہے گا جو آج کے نوجوان اپنے ماں باپ کا دباؤں نہیں سہے رہا ہے وہ میاں کے دباؤں کیا سہے گا اس کا مطلب ہے کوئی روحانی طاقت ضرور ہے جو ان کو حسین تک پہنچا رہی ہے یہ کوئی روحانی طاقت نہیں ہے یہ ہدایت کا جذبہ ہے جو چراغ سے قریب کر رہا ہے ایک سلوات پہدے محمد و آل محمد تعالیٰ یہ ہے زیدان محترم یہ جذبہ ہدایت ہے جو حسین سے قریب تر کرتا چلا جا رہا ہے یہ سب وہ افراد ہیں چلیے کم سکم ہمارے برادران اہل سنت کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ کچھ نہیں لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ تو کہہ رہے ہیں تو نانا کی رسالت کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ حق پہنچتا ہے کہ پھر نواسے کی ازاداری کی جائے اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ جناب پیغمبر اسلام سے اگر کوئی سب سے زیادہ قریب تر ہے تو بعد جناب زہرہ بلکہ شاید یہ میں نے غلط کہا جناب زہرہ کی موجودگی میں بھی اگر سب سے زیادہ کوئی قریب تر ہے تو وہ جناب حسنین ہیں اس لیے کہ جناب زہرہ کو پیغمبر نے کیا کہا ہے فاطمہ تو بزعتم منی فاطمہ میرا جز ہے اور امام حسن اور امام حسین کو کیا کہا ہے کہ یہ دونوں میری آنکھیں ہیں تو اگر رسالت کی آنکھیں حسن و حسین ہیں تو رسالت تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے در حسنین تکا نہ پڑے گا ورنہ عزیزان محترم ایک ایسی رسالت دھاتا آئے گی کہ نہ جس کے کوئی جز ہوگا نہ جس کی کوئی آنکھ ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسی رسالت کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی رسالت وہی فائدہ دے گی کہ جس کی ہدایت کے لیے امام حسن اور امام حسین جیسے چراغ ہوں تو عزیزان محترم بہرحال ہمارے برادران اہل سنت اگر ازاداری کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں ہے اگر نانا کے رسالت کے کلمہ پڑھ رہے ہیں تو پھر واجب ہو جاتا ہے کہ امام حسین کے ازاداری کی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے برادران وطن ہمارے برادران اہل حنود یہ جو ازاداری کر رہے ہیں تو پھر ایس کون سا ایسا جذبہ ہے کہ جو انہیں مجبور کر رہا ہے ازاداری کے لیے کوئی جذبہ ایسا نہیں ہے یہ وہی خواہش امام حسین ہے کہ جس کے اثارات ہندوستان کے ہندوستانیوں پر دیکھے جا رہے ہیں اور یہ وہی جذبہ ہے ونہاں ڈاک صاحب شیر کہہ رہے ہیں الحمدللہ پروردگار انہیں خوب جزائے خیر دے اور پروردگار انہیں طول حیات عطا کرے اگر ہمارے سرور بھائی شیر کہہ رہے ہیں تو ان کا حق پہنچتا ہے مسعود بھائی کہہ رہے ہیں جو بھی ایک سوائی زید ہمارے شہر کے جتنے بھی شوراں ہیں کہاں کہاں تک بہرحال نام لیا جائے لیکن بہرحال یہ بودرگ ہمارے یہاں موجود ہیں یہ جھندوستان میں یا بورے ملک میں جتنے بھی آل محمد کے چاہنے والے شاعر ہیں ان کا حق پہنچتا ہے کہ وہ مدھے آل محمد کریں وہ مدھے امام حسین کریں اس لیے کہ جب ہمیں وجود عطا ہوا ہے تو ان کے صدقے میں زبان صدقہ ملی ہے تو ان کے صدقے میں تو جب صلاحیتیں ملی ہیں ان کے صدقے میں تو جب ان کے صدقے میں صلاحیتیں ملی ہیں تو ان صلاحیتوں کو اگر ان کے لیے استعمال نہ کیا جائے گا تو کیا غیروں کے لیے استعمال کیا جائے گا جب ان کے لیے استعمال نہ کیا جائے گا تو کیا غیروں کے لیے استعمال کیا جائے گا لیکن اگر اس کے بالاوہ ہمارا کوئی ہندو بھائی ازاداری کے حوالے سے شیر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی جذبہ ضرور ہے جو انہیں کمک کر رہا ہے ان کو اندر سے پن کر رہا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو اپنا حق ادا کرو وہ حق یہی ہے کہ سید و شہدہ کی وہ فرمائش وہ عارضو وہ تمنا کہ ہمیں ہندوستان جانے دو اور پھر اس کے بعد ہمارے برادران وطن کے شیر کہ تو سنانے پہ آ جائیں تو عزیزان محترم وقت سے آگے ٹائم نکل جائے گا لیکن خود مجھے ایک شیر بہت پسند ہے ماتھر لکنوی کا اور میں سمجھتا ہوں شوراہ اکرام بھی موجود ہیں ہمارے برادر عزیز جناب کلیم صاحب بھی موجود ہیں داکس صاحب وغیرہ کشش صاحب سب موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ داکس صاحب اس شیر کے لیے انسانی فکر سے زیادہ الہی تعیید کی دخل ہے جو شیر ماتھر نے کہا ہے جہاں انسانی فکر کا کم دخل ہے وہاں اللہ کی تعیید کا زیادہ دخل ہے ماتھر لکنوی فرماتے ہیں یعنی ایک عجیب سا میسج دے رہے ہیں اور شاید دنیا کو دنیا کو نہیں بلکہ عالم اسلام کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تم جس جنت کی تلاش میں ہو کہاں جا رہے ہو تمہیں جنت چاہیے نا تو خود ماتھر فرماتے ہیں کہ جنت میں یہی کہکے چلے جائیں گے ماتھر جنت میں یہی کہکے چلے جائیں گے ماتھر شبیر کے قدموں کے نشاہ ڈھونڈ رہے ہیں ایک سلوات پہدہ محمد و آل محمد پر یہ ماتھر شیر نہیں کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ادھر اور ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آزا خانے کو دیکھنا ضروری ہے ایک سلوات پہدہ محمد و آل محمد پر جنت میں جانا چاہتے ہو تو حسین کی چوکھٹ پرانا پڑے گا اس لیے کہ یہ حسین ہدایت کا چراب ہیں اور سفینے نجات ہیں اور نجات کے سفینے کے لیے خود پیغمبر نے کہا ہے مسئل اہل بیتی کا مسئل سفینہ تو نوح کہ اہل بیت کی مثال سفینے نوح کی ہے جناب نوح سفینے کو لے کے گھر گھر نہیں کہے تھے کہ لو میں نے سفینہ بنایا ہے آکے بیٹھ جاؤ نہیں سفینہ بنا دیا تھا اعلان کر دیا تھا اعلان کرنے کے بعد اب جو بھی اس سفینے میں آ گیا تو اس کے بعد اس کی نجات ہوئی ہے یہ ماہِ ازا کا چاند فلک پر نمودار نہیں ہوتا ہے یہ اعلان کرتا ہے کہ سفینے نجات تیار ہو گیا ہے آؤ اور آکے اس سفینے میں بیٹھ جاؤ اب یہ فرشِ ازا فرشِ ازا نہیں رہ جاتا یہ نجات کا سفینہ بن جاتا ہے اور جو بھی اس سفینے تک آ جاتا ہے پھر چاہے وہ محمد رضا ہو یا کسی بھر آپ کا تعلق رکھنے والا ہو اب جو بھی اس سفینے سے نور رہتا ہے وہ بدقسمت ہوتا ہے جو اس سفینے پر آ جاتا ہے وہ نجات یافتہ ہو جاتا ہے ہم اسی لئے ہر سال فرشِ ازا بچھاتے ہیں اگر غدیر میں پیغمبر اسلام نے حیاء علا خیر العمل کا نعرہ کر بلن کر کے لوگوں کو ولایت کی طرف متوجہ کیا تھا تو اب یہ الہی انتدام ہے کہ وہ فلک پر چاند کو نمودار کر کے لوگوں کو دعوتِ ازا دے رہا ہے کہ آؤ نجات چاہتے ہو تو حسین کے ازا خانے تک چلے آؤ ایک سلوات پڑھ دیں محمد و عالم بس حضید و پروردگار سبھی آپ سب کو سلامت رکھیں اور زیادہ سے زیادہ آزائے سید و شہدہ کے توفیق دیں ہم جب تک زندہ رہیں حسین کی ازا تغافل نہ رہیں ہم جب تک زندرہ رہیں حسین کی ازاداری کرتے رہیں حسین کی سوگواری کرتے رہیں ہم اپنے ازا خانے میں روز کسی نہ کسی ایک شہید کا ماتم کر کے جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کو پرسا دیتے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جناب زہرہ پرسا لینے کے لیے عجیب انداز سے آئیں ہوں گی اس لیے کہ آج نوازوں کا پرسا دینا وہ زینب کہ جس نے اپنے لال کا ماتم نہیں کیا عزیزو ارادہ کیا تھا کہ آپ کی خدمت میں تھوڑا بہت جنگ موتہ کا بھی حال بیان کیا جائے گا عموماً سرسری طور پر جنگ موتہ کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے لیکن کم سے کم ہمارے نوجوان جانے کی یہ جنگ موتہ کیا ہے کس کے درمیان ہوئی تھی کون کون شریک ہوا تھا لیکن بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے اپنی بات کو یہی پر تمام کرتے ہوئے انشاءاللہ وقت رہا تو کل یہ پھر اس کے بعد جب زندگی نے ساتھ دیا تب جنگ موتہ جس میں جناب جعفر شریک ہوئے تھے جناب جعفر کون جناب اونو محمد علیہ السلام کے دادا یعنی دونوں طرف سے شجاعت ورثے میں ملی ہے جناب اونو محمد کو ایک طرف نانا جہیدر کرار دوسری طرف دادا جناب جعفر تیار جنگ موتہ میں تیس سال کا سن تھا آپ انہیں سمجھے بہت زیادہ بزرگ تھے جو شہید ہو گئے تیس سال کا سن تاریخ میں لکھا تیس سال کے سن میں جناب جعفر تیار کے بازو قلم ہوئے اور پھر آپ نے اپنے باقاعدہ اپنے سینے سے علم کو روکا ہے اور اس کے بعد اپنی جان اسلام پر قربان کر دی ہے جذبہ ہے جناب جعفر تیار کا تو اب اگر یہی جذبہ جناب اونو محمد میں آ جائے تو تاجب کے کوئی بات نہیں ہے قافلہ جب مدینہ سے چلنے لگا ہے تو عزیزو ایک عجیب سواقیہ پیش آیا ہے بس چند جملے مسائب کی اور بات تمام ہو رہی ہے آپ لوگ صبح سے گریہ کر رہے ہیں یقیناً حق ہے کہ اس مظلوم پر زیادہ سے زیادہ گریہ کیا جائے آپ سنیں گے گریہ کی کیا فضیلت اللہ میں امینی حالانکہ میں کل یہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا لیکن بات آگئی گزارش کر دوں بات اگر آئے گی تو پھر کچھ واقعات کل غدیر کے حوالے سے اللہ میں امینی کیا آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اللہ میں امینی تہران کے کسی ہاؤسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں بیٹا قریب آتا ہے اللہ میں امینی فرماتے ہیں میرے لال میری طبیعت عجیب سی ہے اللہ جانے مجھے صحت ملے نہ ملے لیکن میرے لال سنو اگر مجھے صحت مل گئی تو میں مسلسل پانچ سال تک حسین پر گریہ کروں گا اس لیے کہ میرے آقا کو رولا رولا کے مارا گیا ہے میرے آقا کو رولا رولا کے شہید کیا گیا ہے یہ ہے عزیز و عزیز ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم ڈرک نہیں کر سکتے ہیں کہ آخر اس گریہ امام حسین کی فضیلت کیا ہے کافلہ روانہ ہونے والا ہے مدینے سیکھ مرتبہ جناب زینب ساتھ ہاتھ انہیں بھائی کے پاس آتی ہیں میرے بھائیہ کیا بہن کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے آواز دیتے ہیں حسین کہ میرے بھائے میری بہن میں تمہیں چھوڑنا تو نہیں چاہتا لیکن چونکہ جناب عبداللہ کی اجازت ضروری ہے اس لیے کہ تم جناب عبداللہ کی زوجہ ہو میں بغیر عبداللہ کی اجازت کے تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا جناب عبداللہ کے قریب جاتی ہیں جناب زینب اور آواز دیتی ہیں اے والی و وارس آپ کی خدمت میں اجازت لینے کی غرص سے آئی ہوں آواز دیتے ہیں کہ بنت ابو تراب کیسی اجازت آپ فرماتی ہیں کہ تمہیں خبر بھی ہے میرا بھئیہ مدینہ چھوڑ رہا ہے تمہیں پتا بھی ہے میرا بھئیہ مدینہ چھوڑ رہا ہے کہا پھر کہا کہ تمہیں پتا ہے عبداللہ کہ میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی کہا پھر شہزادی آخر مجھے کیا ہے کہا کہ میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے بھئیہ کے ساتھ جاؤں اور اے عبداللہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں گے تو میں اپنے بھئیہ کے ساتھ مدینہ سے چلی جاؤں گی اور اے عبداللہ اتنا سن لیجے اگر آپ نے اجازت نہ دی تو پھر ادھر میرا بھئیہ مدینہ سے نکلے گا ادھر زینب کے بدن سے اس کی روح نکلے گی میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی یہ ہے عزیزہ عنہ محترم وہ جذبہ جو بھائی اور بہن کا ہے قافلہ مدینہ سے چلا جاتا ہے یہاں تک کی وہ موقع بھی آتا ہے کہ جب آشورے کو بازار شہادت گرم ہو جاتا ہے جناب زینب کی نگاہ بچوں پر پڑتی ہے آواز دیتی ہیں اے اونو محمد تم ابھی تک زندہ ہو اے میرے بچوں تم ابھی تک زندہ ہو میں تمہیں خون میں تلپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں تم اپنی جانے میرے بھائی پر قرمان کیوں نہیں کرتے ہو ہاتھوں کو جوڑ لیتے ہیں اممہ میں تو صبح سے مامو سے اجازت مانگ رہا ہوں لیکن میرا مامو مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہا ایک مرتبہ دونوں بچوں کے شانے پکڑے بھائی کی خدمت میں لے کے آئیں آواز دی بھائیہ کیا غریب بہن کے حدیعے اس طریقے سے رت کیے جاتے ہیں اے میرے بھائیہ ان بچوں کو اجازت دے دو لیجے اجازت مل گئی مجلس تمام ہو گئی دونوں بچے میدان میں آتے ہیں جنگ کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ موقع بھی آتا ہے کہ ایک طرف سے جناب عباس دوڑے دوسری طرف سے جناب سید الشہدہ کیا دیکھا کہ دو پھول ہیں جو کربلا میں پڑے ہوئے ہیں ایک کلاش حسین نے وقڑی ایک کلاش عباس نے دھامی دونوں کو خیمے میں لے کے آئے کیا دیکھا ساری عورتیں موجود ہیں مگر زینب موجود نہیں ہے لاکے خیمے میں انہوں محمد کے لاشے رکھے گئے لیکن اب کیا دیکھا زینب موجود نہیں جناب رباب اٹھی ادھر سے جناب کلسوم اٹھی کیا دیکھا کہ زینب خیمے کی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی خاموش سر جھکائے ہوئے بیٹھی ہیں آواز دی بہن چلو بہن چلو انہوں محمد کے لاشے آئے ہیں جناب زینب کہتی ہے بہن مجھے نہ لے چلو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے قریب جاؤں تو مجھے رونا آ جائے لیکن دونوں بہنوں نے ایک طرف سے جناب رباب نے بازو پکڑا ایک طرف سے جناب کلسوم نے بازو پکڑا لانے کے بعد جہاں لاشے رکھے تھے زینب کو بٹھا دیا زینب نے ایک مرتبہ دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی پیشانی سجدے میں رکھی اے معبود تیرا شکر ہے کہ تُو نے زینب کے حدیعے قبول کر لیے میرے بچے حسین پر قربان ہو گئے اَلَا لَا نَقْتُ اللَّهِ اس وبا کو جل سے جل ختم فرما اور ہم سب جس طریقے سے پہلے ازاداریے سید الشہدہ کرتے تھے آزادانہ طور پر ہم سب پھر ازاداریے سید الشہدہ کرنے لگیں محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے معبود وارثِ ازائز سید الشہدہ فرزندِ ظہرائمہ میں زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار فرما ربنا تقبل منا